اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا صالحا واللزین آمنوا ماہو برحمت مننا ومن خزی یوم ازن ان ربکا ہوا القوی العزیز و اخذ اللہ ظالم السیحتو فاسبہو فی دیارہم جاسمی کان لم یغنو فیہا علا ان سمود کفر ربهم علا بعدا لسمود شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا بے شک تیرا رب دراصل طاقتور ہے اور بالا دست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت ماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ بستیوں میں بے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیا گئے سمود ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ حود کے چھتے رکوع کی آیات 66 سے 68 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا اس سے پہلے ہم یہ مطالع کر چکے ہیں کس طرح قوم عاد کا حود علیہ السلام نے بار بار خبردار کرنے کے باوجود انہوں نے حود علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برس پڑا اس کی جو جانشین قوم تھی قوم سمود پیدا ہوئی کچھ عرصہ تک وہ بھی ایمان کی راہ پر قائم رہے اور خوب دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی بندگی شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اس کا شریک بنا لیا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور ان کی پکارے لگانے لگے ان کی نظر و نیاز کرنے لگے جو قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کے سامنے ایک مدت تک یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ توبہ کر کے اللہ کی بخشش کے طلبگار پن کر پلٹ آؤ ایک اللہ کی بندگی کے اوپر جمع ہو جاؤ تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کرتے لیکن قوم تھی کہ زد اور ہٹ درمی میں غرور و تکبر میں مبتلا تھی دولت کے زوم میں طاقت کے زوم میں انہوں نے صالح علیہ السلام کی اس پکار کو جو خالص اللہ کی طرف بلاوا تھا اس کا انکار کر دیا اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا جب صالح علیہ السلام نے جو تین دن کی ان کو مولت بتائی تھی وہ مولت پوری ہوئی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے صالح اور ان کے ساتھ جو ایماندار لوگ تھے ان کو بچا لیا اور قوم سموت کو تہس نیس کر دیا اور ان کے اوپر ایک دھماکہ ہوا اور وہ ایک منٹ میں جو زندہ اور جاوید قوم تھی اپنے تمام مال اور دولت اور محلات اور ان کے ساتھ دفن ہو گئے اور ان کی لاشیں پڑھی کی پڑھی رہ گئیں کوئی ان کی لاشوں پر رونے والا بھی نہیں تھا کوئی ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی نہیں تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں وہ کبھی بسے ہی نہ تھے ان کو زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا سوائے ان لوگوں کے جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے اپنے رب کی بات مان کر اپنے رب کا راستہ اختیار کیا تھا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے دور پھینک دیا قوم سمود کو ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا اسی طرح سے ساری قوموں کے لئے یہ پیغام ہے کہ جو کوئی بھی اپنے رب سے بغاوت کرے گا اپنے رب کی بات کو کا انکار کرے گا اپنے رب کے آیات کا انکار کرے گا اس کے لائے ہوئے اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرے گا اور یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بے حیثیت امت دنیا میں خیر کے لئے برپا کیے گئے ہو تمہارا کام نہ صرف یہ ہے کہ تم ایک رب کی عبادت کے اوپر بندگی کے اوپر جمع ہو جاؤ بلکہ تم دنیا کو بھی اس کی طرف اپنی زندگی کی مثال سے تم دنیا کو بھی اس کی دعوت دو اور دنیا میں اس طرح لیکن اگر تم نے بھی ایسا نہ کیا تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا جو قوم سمود کا ہوا یا اس کے بعد کتنی ہی قومیں ہیں جن کو اللہ نے زمین کے اوپر خلافت اقتدار و تمکن عطا کیا لیکن جب انہوں نے اللہ سے مغاوت کی اللہ سے سرکشی کی تو ان کا انجام بہت برا ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طرف پلٹنے اپنے رب کی مغفرت کی طلب کرنے توبہ کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر کے دنیا میں امن اور آخرت میں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا استغفاللہ لی و لکم و سائر الممنی